Today we are going to start lesson number 8 that is گلستان of سادی written by شیخ سادی So let's start شیخ سادی was a great storyteller شیخ سادی ایک عظیم داستان گو تھے داستان گو تھے یعنی قصے کہانیاں بیان کرنے والے تھے He speaks to all nations وہ تمام اقوام سے ہم کلام ہوتے ہیں یعنی ان کا مخاطب جو ہیں وہ کوئی ایک قوم نہیں ہے ان کی باتیں جو ہیں وہ تمام قوموں کے لیے یقصہ ہیں So he speaks to all nations and is perpetually modern perpetually کا مطلب ہوتا ہے forever دائمی طور پہ ہمیشہ کے لیے تو وہ ہمیشہ کے لیے modern ہیں یعنی جدید ہیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیخ سادی جو ہیں وہ اگر 14th century میں ہمیں ان کا جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ وہ 14th century میں تھے اس دور کے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ صرف اس دور کے لوگوں تک محدود ہیں بلکہ ان کی باتیں آج بھی اس دور میں بھی ان کی باتیں مکمل ہیں اور وہ یقصہ طور پہ آج بھی اپنے ساتھ جدد لیے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے said Emerson Emerson نے کہا Emerson جو ہے ایک انگلیش ایسے اسٹھے رائٹر ہے he thought of the gulistan as one of the bibles of the world انہوں نے ایمerson جو ہے وہ کہتا ہے کہ gulistan جو ہے وہ دنیا کی کو کی الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب وہ سمجھتا تھا اس کو فور ہی فاؤنڈ ان ایٹ تی یونیورسالیٹی آف مورل لاؤ کیونکہ اس نے اس میں قانون اخلاق کی عالم گیریت نظر آئی یونیورسالیٹی آف مورل لاؤ مورل لاؤ ہوتا ہے اخلاقی قوانین تو امرسن کو اس کے اندر یونیورسالیٹی نظر آتی ہے اخلاقی قوانین کی یعنی gulistan of سادی میں جو بک ہے اس کے اندر the gulistan translated in لیٹن ان انگلیش became love for the people گulistan کے لاتینی اور انگریزی زبان میں کیے گئے ترجمے لوگوں نے بہت پسند کی یعنی ان کے لئے یہ ایک love for the people بن گیا یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ انگریز علماء جو ہیں سادی کی کتاب کہانیوں کے ترجموں کو اپنی الہامی کتابوں میں استعمال کرتے تھے till it was discovered to be an english translation of a latin version یہاں تک کہ ایک لاتینی کتاب کا جو کہ خود فارسی کتاب کا ترجمہ تھی انگریزی ترجمہ ثابت ہوئی ایڈوین ارنلڈ has aptly described gulistan in culinary terms as an intellectual pilaf pilaf ہوتا ہے بچو انگلیش میں rice kiddish یعنی ہم جسے پلاو بولتے ہیں تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈوین ارنلڈ بھی ایک انگلیش رائٹر ہے جس نے بڑے موضوع انداز میں gulistan کو باورتی خانے کی اسطلاحات جو ہیں اس کے لئے استعمال کی ہیں بڑی مزے مزے کی terms use کر کے کہ یہ ایسی انٹرسٹنگ جو کھانے میں چیزیں ہمیں بہت پسند ہیں ان کے تھروج جو ہے وہ gulistan کو وضاحت دینے کی gulistan کی کوشش کی ہے کہ اس کی خصوصیات ایسی ہیں کہ یہ ایک literary intellectual pilaf ہے یعنی کہ ایک danishman dana پلاو ہے literary کری ہے ایک عدبی شوربہ ہے یا سالن ہے اکباب اف ورسٹائل جینیس ہے اور ایک انسان کی ہماگیر سوچ جو ہے اس کا کباب ہے the readers are sure to enjoy these parables as food for thought اور جو کارئین ہیں جو پڑھنے والے ہیں وہ یقیناً انجوائے کریں گے ان قصوں کو ان کہانیوں کو کیونکہ یہ ان کی سوچ کے لیے ایک فوڈ کا خوراک کا کام دیتی ہے یعنی جن کو پڑھ کے سوچ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے پھلتی پھلتی ہے تو اس کے لیے یہ خوراک کا کام کتی ہے پارٹ ون once a king and a persian slave were sailing in the same boat ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے the slave had never been at sea غلام کبھی سمندر پر اس سے پہلے نہ گیا تھا and experienced any calamity اور نہ ہی اس نے کبھی کسی مشکل کا calamity ہوتی ہے مشکل پریشانی کسی مشکل کا سامنا کیا تھا after some time the boat was hit by a storm کچھ دیر کے بعد کشتی کو ایک تفان کا سامنا ہوا and the boat was hit by a storm and started tossing اور کشتی نے اچھلنا یعنی ہچ کو لکھانا شروع کر دیا it was very inconvenient for the passengers یہ سب مسافروں کے لیے کافی پریشان کن تھا all remained quiet except the slave سب خاموش رہے سوائے غلام کے who in fear of being drowned began to cry and tremble جس نے ڈوبنے کے خوف سے چلانا اور کاپنا شروع کر دیا and created inconvenience for the others اور اس نے دوسروں کے لیے بھی پریشانی بنا دی the others tried to pacify him by kindness and affection دوسروں نے نرمی اور شفقت سے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی but he did not hear anybody لیکن اس نے کسی کی ناس سنی when the uneasiness lasted longer the king also became displeased جب اس کی بیچینی برقرار رہی تو بادشاہ بھی ناراض ہو گیا displeased یعنی وہ ناخش ہو گیا ناراض ہو گیا in that boat there happened to be a sergeant اس کشتی میں ایک دانا بھی سوار تھا sergeant جو ہوتا سپاہی بھی ہوتا ویسے who said جس نے کہا with your permission may I quiten him آپ کی اجازت ہو تو میں اسے خاموش کرا دوں it will be a great favor the king said بادشاہ نے کہا یہ تو to be thrown into water تو اس sergeant نے حکم دیا دانا آدمی نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے so that he could have experienced the true danger of life تاکہ وہ زندگی کے حقیقی خطرے کا تجربہ کر سکے two persons through him in the sea throw through throne تو here we have the second form of the verb دو لوگوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا and when he was about to be drowned they pulled him back to the boot اور جب وہ دوبنے کے قریب تھا تو انہوں نے اسے واپس کھینچ لیا and he then he sat down in corner پھر وہ konim بیٹھ کیا and remained quiet اور چھپ رہا this appeared strange to the king بادشاہ کو یہ بہت عجیب لگی who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant جو سمجھ نہ سکا کہ دانہ آدمی کی اس عمل میں چھپی حکمت کیا ہے and he asked for it اور اس نے اس کے بارے میں پوچھا the sergeant replied sergeant نے جواب دیا before he had experienced the danger of being drowned he knew not about the safety of the boat ڈوبنے کے خطرے سے آگاہ ہونے سے پہلے وہ کشتی میں محفوظ رہنے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا یعنی جب تک وہ تحفوظ میں تھا اسے کشتی میں ہونے سے ایک تحفوظ ملا تھا وہ محفوظ تھا تو اس نے کشتی کے دیا ہوئے تحفوظ کو اور اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں a man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it انسان تحفوظ کی حفاظت کی السلامتی کی worth یعنی قدر و قیمت کو اس وقت تک محسوس نہیں کرتا جب تک کہ وہ کسی خطرے میں مبدلہ نہیں ہوتا تو یہ ہمیں اس parable سے شیخ سادی کی اس parable سے جو first parable ہے اس سے بھی ہمیں ایک وائز lesson جو ہے وہ ملا ہے کہ انسان جب تک کسی نعمت کا ہے اس ادراک نہیں ہو پاتا جب تک اس نے اس کے اگینسٹ کوئی مشکل اس صورتحال کو نہ دیکھا ہو تو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی آپ ان words meanings کو لن کریں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ story پاس tense پہ ہوتی ہے اور یہاں پہ second form of the verb جو ہے وہ use ہو رہی ہے اس پہ آپ نے ضرور focus رکھ نا ہے thank you